آئین کے آرٹیکل 63 اے کی تشریح سے متعلق سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارٹی قیادت کی ہدایت سے انحراف کرنے والے ارکان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا مگر اس بارے میں آئینی وکلا کی رائے تقسیم دکھائی دیتی ہے وکلا کے ایک دھڑے کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایڈوائزری جیورسڈکشن کے تحت اس صدارتی ریفرنس پر رائے دی اور متعلقہ ادارے اس بات کے پابند نہیں کہ وہ اس پر عمل درامت کریں جبکہ دوسرے دھڑے کے وکلا کا کہنا ہے کہ چونکہ آئین کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے اور انہوں نے آئین کے اس آرٹیکل کی جو تشریح کی ہے اور جو رائے دی ہے اس پر تمام ادارے عمل درامت کرنے کے پابند ہیں اب سوال یہ ہے کہ صدارتی ریفرنس پر رائے دے کر کیا عدالت نے آئین میں ہی ترمیم کر دی ہے سابق اٹار نے جنرل عرفان قادر کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے صدر کے ریفرنس پر ایڈوائز دیتے ہوئے پاکستان کے آئین میں ہی ترمیم کر دی ہے جس کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں کہا ہے کہ منحرف ارکان کے ووٹ شمار نہیں کیا جائیں گے جبکہ آئین پاکستان کے آرٹیکل پچانوے کے تحت کوئی بھی منحرف رکن نا صرف ووٹ ڈال سکتا ہے بلکہ اس کا ووٹ شمار بھی ہوگا انہوں نے کہا کہ ملکی آئین سب سے مقدم ہے اور جب ملکی آئین میں کسی بھی منحرف رکن کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا تو سپریم کورٹ ایسا کیسے کر سکتی ہے عرفان قادر کا مزید کہنا تھا کہ آئین میں ترمیم کے لیے پارلمنٹ میں دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہاں پر تو تین ججز نے صدارتی ریفرنس پر رائے دے کر اس میں ترمیم کر دی انہوں نے کہا کہ اپنی رائے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلمنٹ منحرف ارکان کی ناہلی کے مدت کا فیصلہ کریں جبکہ آرٹیکل 63A میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ منحرف رکن صرف اسی مدت کے لیے ڈی سیٹ ہوگا جس مدت میں انہوں نے پارٹی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے ووٹ کاسٹ کیا تھا ثابت اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے یہ رائے دی ہے جس کو تسریم کرنا یا نہ کرنا حکومت پر منحصر ہے انہوں نے کہا کہ اگر وزیر آزم سپریم کورٹ کی یہ رائے وفاقی کابینہ کے سامنے رکھتے ہیں اور وفاقی کابینہ سپریم کورٹ کی اس رائے کو تسریم نہیں کرتی تو وفاقی کابینہ کا فیصلہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کی اس رائے کو تسریم کر لیا جائے تو پھر آئین کا آرٹیکل 33A بے معنی ہو کر رہ جائے گا ایفان قادر کا کہنا تھا کہ اس طرح تو اگر سادہ اکثریت سے کوئی جماعت حکومت بنا لیتی ہے تو اس کے خلاف عدم اعتماد لائی ہی نہیں جا سکتی منحرف رکن کے ووٹ عدم اعتماد کی تحریک میں شمار نہیں ہوں گے جو کہ جمہوریت کی آڑ میں عامریت کو پروان چڑھائے گا اب سوال یہ ہے کہ پنجاب میں وزارتِ آلہ کے انتخابات کا کیا بنا تو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سابق صدر حامد خان کا کہنا تھا کہ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ سپریم کورٹ نے کسی بھی معاملے پر کوئی رائے دی تو تمام ادارے اس رائے پر عمل درامت کرنے کے پابند رہے کیونکہ اس بارے میں سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 187 کا بھی حوالہ دیا جو کہ عدالتی فیسٹے پر عمل درامت سے متعلق ہے انہوں نے کہا کہ صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے سے وفاقی حکومت تو متاثر نہیں ہوگی تاہم اس رائے کے بعد پنجاب میں وزارتِ آلہ کے ہونے والے انتخابات کل ادم ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی اس رائے کے بعد پنجاب میں وزارتِ آلہ کے انتخابات دوبارہ ہوں گے حامد خان کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب وزارتِ آلہ کے عوضے کے لیے دوبارہ انتخابات کے بارے میں کہہ سکتے ہیں واضح رہی کہ موجودہ حکومت عمر صرفراز چیمہ کو بطور گورنر پنجاب عوضے سے ہٹا چکی ہے اور ان کی جگہ بلیخور رحمان کو بطور گورنر پنجاب دائینات کرنے کی سمری بھیجوا چکی ہے حامد خان کا کہنا تھا کہ اگر صدرِ مملکت حکومت کی طرف سے بھیجی گئی سمری کو دس روز میں منظور نہیں کرتے تو یہی تصور کیا جائے گا کہ صدر کی طرف سے سمری منظور کر لی ہے موجودہ قوانین کے تحت کسی بھی حکومت کے خلاف اوپوزیشن تحریک کے عدم اعتماد لاسکتی ہے اور ایسی صورت میں تمام عراقین کے ووٹ شمار ہوں گے جس کے بعد یہ تحریک کامیاب یا ناکام ہو سکتی ہے مگر اس ترمیم کے بعد بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کسی سادہ اکثریت والی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائی جا سکے گی کیونکہ بنحرف ارکان کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے اس پر ماہر قانون سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 63 اے کی تشریح سے مطلق صدارتی ریفرنس کے فیصلے کے بعد اس صورتحال میں جنم لیا ہے کہ کوئی بھی رکنے اسمبلی پارٹی کی ہدایت کے خلاف تحریک عدم اعتماد بجٹ یا آئینی ترمین میں ووٹ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا ووٹ شمار ہی نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد اب اسی صورت میں ممکن ہے جب ایک مخلوط حکومت ہو جیسے عمران خان کی تھی اور اتحادی اپوزیشن کے ساتھ مل جائے سلمان اکرم راجہ کا خیال ہے کہ پنجاب میں ایک بار پھر وزیرعالہ کا الیکشن کروانا ہوگا فیصلے سے قبل آرٹیکل 63 اے کی تشریح یہی تھی کہ منحرف رکن کا ووٹ گنا جائے گا اور اس کے بعد اگر جماعت کا سربراہ چاہے گا تو اس رکن کے خلاف کاروائی ہوگی اور اسی طرح پارلیمانی پارٹی کے حکم کے خلاف ووٹ دینے پر وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا لیکن کل کے فیصلے کے بعد کوئی بے وکوف رکن ہی پارٹی کی حدایت کے خلاف ووٹ ڈالے گا کیونکہ اس کا ووٹ تو گنا ہی نہیں جائے گا یہ ایک بے سوت عمل ہوگا